اسلام ہو ب29اپ الوڈرنیٹس۔ آج ہم دراز turnout decoration کے باتی کریں گے لازم ہم نے پاک کارب nehmen توجر کیا تھا اس میں نے کہ کون ورآینٹس کے باغٹے هم بتاہ ہوئے تھا استرینج کے لیے اپ CDC 64 اور موبائل کے لیے اپکے ساتھ تھچٹے س躺ے ہیں جو لگما ہم نے مشرے جسا باننا زیانے کے بعد ڈیوٹوے سچائنج کے لیے موچ بړئی صاف oriented تو اسے کس سائٹس کے اوپر کس پروڈکٹ کے اوپر جانا چاہیے آج ہم دو قسم کے بینرز دیکھیں ایک سلائیڈر بینر اور ایک سمپل بینر آپ دیکھیں گے دراز کے اوپر کچھ بینرز ہوتے ہیں جو سمپل لگے ہوتے ہیں وہ مووو نہیں کرتے کچھ ہوتے ہیں سلائیڈرز وہ بھی ہم دیکھتے ہیں سلائیڈر کیسے لگیں گے اور دوسرے کیسے لگیں گے آج کا لیکچر آپ کے لئے بہت یوسکل ہوگا آپ کے سٹور کی ڈیکریشن کے لئے لیٹس مووو ڈو دا پیسی سکریڈ جی سوڈنٹ اب آگے دراز کے سیلر سینٹر پہ دراز سیلر سینٹر کو اپنے اوپن کرنا ہے یہاں پہ آپ نے جانا ہے سیلر سٹور کے اوپر سیلر ٹول سے اب سب سے نیچے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہوگا ہے دراز سٹور ڈیکریشن سٹور ڈیکریشن میں ہوں گے اس میں آپ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں یہاں پہ آپ ہومپیج کو اوپر ہم جائیں گے تو ہومپیج کو ایڈٹ کرتے ہیں ایڈٹ کریں گے تو یہ ایک نیا ڈیشپورٹ ہو جائے گا اس کے اندر یہ آپ کو اوپر نظر آ رہا ہوا ہے یہ موبائل لکھا ہوا ہے اور یہ پیسی لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہوئی ہے جب کوئی بندہ موبائل کے اوپر آپ کا ادرال سٹور بولے گا تو اسے یہ اس طرح نظر آئے گا اور اگر ہم پیسی کو لے کوئی پیسی کے اوپر اوپن کرتے ہیں گا لیپٹوپ کے اوپر یا ٹیبلٹ کے اوپر اوپن کرتے ہیں تو کس طرح نظر آئے گا ہم بیسیکلی بینرز اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں وہ موبائل کے اوپر اور پیسی کے اوپر کرنے جا رہے ہیں پہلے ہم پیسی موبائل کے اوپر دیکھتے ہیں یہ کس طرح سلائیڈر ہوگا ہم بینر کے اوپر گئے ہیں بینر کے اوپر ہم نے چلے جانا ہے آپ کے چوتھے یا پانچے نمبر آئے گا یہاں سے آپ نے ڈرائے کر کے یہاں پہ لے آ رہے ہیں جہاں پہ آپ لگانا چاہتے ہیں پروڈک کے اوپر یا نیچے جہاں پہ لگانا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ نے کلک کیا یہ آپ کے ساتھ یہ بینرز کا ڈیچ پڑ کھل جائے گا ایک سائیڈ بار کھل جائے گا یہاں پہ آپ نے اپلوڈ کیا آپ نے اپلوڈ کیا آپ نے بینر کا سائز بارہ سو بائے چار سو یا بارہ سو بائے پانچ سو رکھنا ہے اس سے زیادہ نہ رکھیں کیونکہ سکرین کے اوپر یہ سب سے خوبصورہ لگتا ہے جس آپ یہاں پہ آپ چھے بینرز اپلوڈ کر سکتے ہیں فرسٹ بینر ہم نے جو بینر ہم نے تیار کر کے رکھے ہوئے ہم نے یہاں پہ کلک کیا اب جہاں پہ ہم نے بینر تیار کر کے رکھے ہیں یہ ہمارا وہ ہے اس میں فولڈر جہاں پہ ہم نے بینر ایک دو تین چار پانچ چھے تیار کریا ہم نے فرسٹلی مومبائل کے اوپے کیبلز کے اوپے کلک کیا تو یہ کراپ کی اوپشن دے رہا ہے بیسکلی یہاں کا سائز جو ہیں بینر کا وہ بارہ سو بائے پچی سو تک لگا سکتے ہیں لیکن سب سے بیس سائز جو ہوتا ہے وہ بارہ سو بائے پانچ سو یا بارہ سو بائے چار سو ہوتا ہے ہم نے یہ بارہ سو بائے پانچ سو کریٹ کیا ہوا ہے تو یہاں بھی ہم کہتے ہیں کراپ کریں ٹھران پانچ پڑے ہیں اب ، البطور کو ہو Deek اللہ ٹھیک پانچ پڑے ہیں انگلی سے meng پڑے ہیں نہ رہی بنایا ہوگی انگلی سےbereل کرنے تک سین پڑے ہیں اب اس پڑے ہیں ، اگر ایک ہی لگانا چاہتے ہیں تو ڈ стороны آپ کراپ کریں گا اور کرومڑ کروین میں آر ایک ایکان دریجہ تھے اسوں کو ایک انچر ہے اگر آپ اورکنڈ کی منع کرنا چاہتے ہیں تو انچر چھے کے سato جیUDوں کے اوپر پانچ پڑے ہیں یہ سارا کرنے سے پہلے آپ نے آپ کو یہ چھے بینر آپ نے تیار کر کے رکھنا ہے آپ دو بھی لگا سکتے ہیں تین بھی لگا سکتے ہیں میکسیمم چھے لگا سکتے ہیں اور میکسیمم دو لگا سکتے ہیں جس طرح بھی میں نے پروپ کیا تو یہ انگلیش والے پوشن میں آ جائے گا اگر میں اسے کم فرم کروں گا تو یہ اردو والے پوشن میں آ جائے گا اگر آپ اردو کا الگ بنانا چاہتے ہیں تو اب اردو کے اوپر بھی الگ ایڈ کر سکتے ہیں اسے میں نے کم فرم کیا اب اسی طرح تیسرے ایڈ کرتے ہیں ہم اسے سکول ڈاون کیا یہ اپلوڈ کیا اسے در آپ نے چھے بینر ایڈ کر لینا ہے مینیمم دو کرنے میکسیمم اب چھے ایڈ کر سکتے ہیں اب زہری بات یہ بینر ایڈ کرتے ہیں تو سب نے آپ کو نظر آ رہا ہوا تھا سیلیکٹا لنک اب یہاں پہ ہم جب کلک کریں گے تو یہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے شاپ کٹاگری میں لنک کرنا ہے اسے کسٹمایز پیج کسٹمایز پیج آپ نے ہم نے ڈسکس نہیں کیا اس لیے اسے چھوڑ دیتے ہیں یہ پروڈک ڈیٹیل پیج اگر ہم یہاں پہ کلک کریں گے تو جو پروڈکٹ ہماری لگیں ہوں گی ہم کہتے ہیں کہ اس بینر کی اوپر بھی پلک کریں تو ہماری کس پروڈکٹ کی اوپر ہے ابھی ہم نے کیبل کی اوپر لگایا ہویا تو ہم اگر میں اسے کلک کرتا ہوں اسے چیک ان کر دیتا ہوں تو یہ اسے کم فرم کروں گا اسی طرح ہم نیچے آتے ہیں یہ ہمارا گارلک ہے اس کے اوپر بھی ہم جو انسی پروڈکٹ اس کے ساتھ اٹیج کرنا چاہتے ہیں اسے اٹیج کر لیں گے اسے کم فرم کرتا ہوں اسی طرح ہم سلیکڈ ڈاؤن ہم نے کیا پروڈکٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی کے اوپر کلک کریں اور وہ بندہ جو ہمارا کسٹمر ہے وہ مین پیج کے اوپر ہی رہے ہوم پیج کے اوپر ہے تو آپ جسٹ اوڈر کے اوپر آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو ہم پیج کے اوپر آ رہا ہو اگر کوئی وہاں پہ کلک کرے گا تو وہ ہم پیج ہے جیسے میں اسے کلک کر دھتا ہوں آپ کے سمجھنے کے لئے اسی طرح ووچرز کے اوپر بھی اگر ووچر آپ نے کریئٹ کی ہوئے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر وہ کلک کرے پر ووچرز کے اوپر چلائے تو وہچر کا بھی یہاں پہ دھنک آ جائے گا لیکن ہم نے یہ ہم پیج کے اوپر ایک لگا دیا دو امنے پروڈٹس کے اوپر لگا دیا میں اسے کم فرم کرتا ہوں اور اسے اگین کم فرم کر دیتا ہوں اب یہاں پہ سیف کروں گا جو ہی میں نے سیف گیا تو یہ آپ کا سلائیڈر شو ہو گیا اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں کیسا ہے تو پبلش کریں نو ریلیس اور یہ آپ کا نیچے پریویو سیف اور یہ چیزیں نظر آ رہے ہیں یہ آپ کا بیسکلی ایک اور ڈیش بورٹ کھل گیا اگر اس کے اوپر آپ کلک کرتے ہیں جو آپ کے سٹور کا لنک آ گیا اسے آپ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کے سٹور کا ایک ٹیپ کے اندر سٹور کھل جائے گا ہم اس کے اوپر کھول کے دیکھ لیتے ہیں چونکہ ہم نے ابھی دیکسٹوک کے اوپر نہیں لگایا تو ابھی یہ سٹور کیے دیکسٹوک کے اوپر نہیں آ رہا ہوگا ابھی ہم نے بیسکلی مومبائل کے اوپر لگایا ہوئا ہے یہ دیکھیں یہ پہلے والا ایک سنگل سلائیڈر لگا ہوئا ہے دوسرا نہیں لگا ہوئا ابھی اسی کو ہم اسی کے اوپر آتے ہیں اور اب میں اسے پرویو دیکھنا چاہتا ہوں مومبائل کے اوپر تو میں پرویو چیک کروں گا مومبائل مومبائل کے اوپر چیک کروں گا تو مومبائل کے اوپر یہ انشاءاللہ شو ہو رہا ہوگا دیئے دیکھیں یہ سلائیڈر آ گیا اب ہم جاتے ہیں پھر واپس ہم اپنے آگے اب یہ تھا ہم نے مومبائل کے اوپر جب کوئی بندہ جب کوئی کسٹمر ہمارا مومبائل کے اوپر دیکھے گا تو اسے اس طرح نظر آئے گا اگر ہم کوئی پی سی کے اوپر اوپن کرتا ہے تو ہم یہاں پہ پی سی کے اوپر لگانا چاہتے ہیں ہم مختلف پوزیشنز کے اوپر گا سکتے ہیں اور مومبائل کے اوپر کے ہی اور جگہ بھی لگا سکتے ہیں جب ہم مومبائل کے اوپر یہاں پہ پی سی کے اوپر کلک کریں گے یہ پی سی کی کٹیگری یعنی لیپ ٹاپ کی کٹیگری پھر جائے گی کہ جب کوئی دراز کا ہمارا سٹور لیپ ٹاپ کے اوپر یا پی سی کے اوپر چیک کر رہا ہے تو اسے کیسا نظر آئے گا اس کا سیم طریقہ ہے اس میں کچھ بھی چینج نہیں ہے جسٹ آپ نے یہاں پہ ہم نے یہ اوپن ہو گیا ہمارے پاس ہم یہاں پہ بینرز کے اوپر گئے بینر چھ سات قسم گئے ہم نے چونکہ آج ایک ہی بینر کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں ہم یہاں سے ڈریک کریں گے اور یہاں پہ جائے ہمیں کسی جو ہی ہم نے ڈریک کیا اور یہاں پہ آگیا ہم اس کے اوپر کلک کریں گے اور یہ پھر سیم پروسیجر سٹارٹ ہو جائے یہ ہم نے اپلوٹ کیا اسے ہم اسی طرح کریں کوئی ایکسٹرہ چیز نہیں آپ نے کرنی جس طرح آپ نے مومبائل کے اندر ایڈ کیا اسی طرح آپ نے پی سی کے اندر ایڈ کرنا مومبائل کے اندر ایڈ کیا اسی طرح آپ نے پہلے سے ریڈی کر کے رکھنی ہے بارہ بائے پانچ کے یا بارہ بائے چھے بارہ بائے چار سو یا بارہ سو بائے پانچ سو یہ سٹینڈر سائز ہے آپ جتنا مرضی بنا سکتے ہیں لیکن سٹینڈر سائز ہی ہیں اب اسی طرح ہم نے یہ دو بینرز لگا لیا اب ہم اس کے اوپر پروڈکس کو اٹیج کر دیتے ہیں ہم نے پہلے کے اوپر یہ پروڈکٹ لگا دی دوسری پروڈکس اٹیج کر دیتے ہیں یہ دوسری پروڈکس اٹیج کر دیتے ہیں یہ اٹیج کر دیتے ہیں اسی طرح ہم اسے کم فرم کریں گے اور سیم کر دیتے ہیں اب دیکھیں جو ہی ہم نے سیم کیا تو یہ بینر ہمارا ہے اب ہم اسے پبلش کرتے ہیں ریلیس کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پی سی کو پر کیسا سٹور ہمارا نظر آئے گا یہ ہم نے اسے کلک کیا تو اس نے نئے ٹائم ہی اوپن کر دیا دیکھیں ہمارا یہ بینر سلائیڈر بینر اس میں آئیڈ ہو چکا ہے اب دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب بینر کے اوپر آپ کلک کریں گے تو کسی پروڈکٹ کی اوپر جائے گا اب ہم نے اس بینر کے اوپر کلک کرتا ہوں تو جو پروڈکٹ ہم نے اس کے ساتھ اٹیج کی ہوئی ہے وہ پروڈکٹ شروع ہو گئی اس میں اپنی پروڈکٹ کے فیچئر اور ہائیلیکس پر ابھی ڈال سکتے ہیں بجائے کہ وہ پروڈکٹ کی اوپر جا کے دیکھیں اس کے اوپر آپ اس کی مین چیزیں ڈال سکتے ہیں اس کی خوبصورت تصویریں لگا سکتے ہیں تاکہ اگر سلائیڈر اس کے سامنے آیا چیز چاہیے تو وہ ہی پہ کلک کرے گا تو وہ ہماری اسی پروڈکٹ کی اوپر چلا جائے گا یہ ہماری پروڈکٹ کی اوپر آگیا یہاں سے وہ پرچیز کر سکتا ہے چلک کلک کریں ایوبی انشاءاللہ اس طرح آپ کو چھے بینر تیار کریں میکسیمم اگر آپ دو آپ کو تیار کرنے کی میکسیمم چھے آپ کی چیز چھےITY پروڈکٹ ہیں تو چھے میں چھے یہ لنک کریں ایوبی آپ کو یہیں کلکچر میں بینر لگانا سمجھ آگیا ہوگا اور یہ آپ کی سٹور کی ٹیریشن کے لئے بہت ضروری ہے جتنے ترزہ نیو ٹیچر کیا اگر آپ کچھ مٹھا ہے تو دراز اس کے ریوارڈ دیتا ہے جو آپ کے فری شیپنگ کے اندر یوز ہو سکتا ہے دراز بیسکلی آپ کو پیسے دے رہا ہوتا ہے آپ کو ریوارڈ کی شکل میں کہ آپ اسے فری شیپنگ کے دیئے یا آپ کچھ چیز کے لیے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں ای ہوپسو آپ کو آج کا لیکچر پسند آئے گا نیکسٹ لیکچر ہم اس میں دوسرے بینرز کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ دوسرے بینرز ہم کس طرح اس کے اوپر لگا سکتے ہیں اور اس میں کون کون سے سائز ہونے چاہیے بسکلی اگر سائز کا ایک آرڈی لیکچر اس کے اندر موجود ہے کہ اس کے اوپر سارے بینرز کے سائز ایڈ ہم ہیں اور اس کی پی ڈیا فائل بھی اس کے ساتھ اٹھائے چاہیے تینکیو اللہ حافظ